موسیقی سیپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے آہم خبروں کا خلاصہ اسلام آباد آئے کورٹ نے وزیر خارجہ خاضر محمد عاصف کو اقامے کے مقدمے میں نا اہل قرار دیا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ لڑکیوں کی ڈیجی سکل ڈیولپنٹ ملک کی ترقی کے لیے نگزیر ہے بھارتی فوج نے آج پدھار سیکٹر میں بلا اشتیال فائرنگ کی جس کے نتیجے میں دو شہری شہید ہو گئے اغانستان کے شمال صوبے قندوز میں طالبان کے دو حملوں میں پولس اور فوج کے پندرہ اہلکار حلاق ہو گئے ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ اسلامباد ہائی کورٹ نے وزیر خارجہ خاضر محمد عاصف کو اقامہ کیس میں نا اہل قرار دے دیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں ریڈیو پاکستان اسلامباد کے نمائندہ فریہ حسن سیر جسفر اسلامباد ہائی کورٹ میں موجود ہے جی فریہ جی بلکل اسلامباد ہائی کورٹ کے تین لکنی بینٹس نے جسٹس اتھر منولا کی سربراہی میں آج تحریک انصاف کے اسمان ڈار کی طرف سے دائر درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے وزیر خارجہ خاضر محمد عاصف کو آئین کے آرٹیکل سیٹی ٹو ون ایف کے تحت نا اہل قرار دے دیا ہے عدالت نے فیصلے کی کوپی الیکشن کمیشن کو بچوانے اور خاضر آسف کا نام ڈی نوٹیفائی کرنے کی بھی ہدایت کی ہے میں سامین کو بتاتی چلوں کہ تحریک انصاف کے رہنماء عثمان ڈار نے خاجہ آسف کی بیرون نے ملک ملازمت اور اساساجات ظاہر نہ کرنے پر ان کی نا اہلی کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست ظاہر کی تھی جس پر مقدمہ یہاں زیر سمات رہا اور فریقین کے وقلاء کے دلائل مکمل ہونے پر اسلامباد ہائی کورٹ نے اسی ماہ کی دس تاریخ کو فیصلہ محفوظ کیا تھا جو آج سنا دیا گیا جی فریعہ بہت شکریہ وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے کہا ہے کہ حکومت ملک بھر میں براد بینڈ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے پر عظم ہے وہ آج سامباد میں وزارت انفرمیشن چکنالوجی کے زیرے تمام ایک تقریب میں اظہار قیال کر رہے تھے جس کے تمام ملک بھر کی ان لڑکیوں کے اعزاز میں کیا گیا تھا جنہوں نے ڈی جی سکل پروگرام کی تھیج کمپیوٹر آئیز کورنگ کی تعلیم حاصل کی ہے وزیراعظم نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اس پروگرام سے وابستہ طلبہ خصوصاً لڑکیاں مفید روزگار حاصل کر سکیں گے شاہد خاکان عباسی نے پروگرام کا دائرہ کار بڑھانے کے خواہد اظہار کی تاکہ دور دراز علاقوں میں روزگار کے مواقع پیدا کیے جا سکیں انہوں نے امید ظاہر کی کہ وفاقی پروگرام سوبوں کے لیے ایک نسال ثابت ہوگا اور وہ بھی اپنے طور پر یہ پروگرام شروع کریں گے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی زیر صدارت اقصادی رابطہ کرمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی اس کی صدارت کر رہے ہیں قابل اضبط بقت بجر تستویز پاکستان اقصادی سروے آج اسلام آباد میں جاری کیا جا رہا ہے سروے میں موجودہ مال سال کے دوران مختلف شعوبوں کی کار کردگی اور کامیاب یہاں اجاہ کر کرتے ہوئے قوم مریشت کا ایک جائزہ پیش کیا جائے گا اس دستویز کی جاری ہونے کے بعد بجر سے متعلق تقریب جن میں کل قومی سمبلی میں وفاق بجر پیش کرنا اور بجر کے بعد ہفتے کے روز ذرائب لاقصی ملاقات شامل ہیں کا آغاز ہو جاتا ہے بھارتی فوج نے آج کنٹور لائن کے سیکٹر پدھار میں بلاشتیال فائرنگ کی جس کے نتیجے میں دو شہری شہید اور دو زخمی ہو گئے دفتر خارجے کی ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے آج سامباد میں اپنے ہفتہ وار نیوز بریفن میں بتایا کہ بھارتی فوج نے براملہ گاؤں کو بھارے خودکار ہتیاروں مارٹر گولوں اور ٹینک شکن میسائلوں سے نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے بھارتی فائرنگ کا مطور جواب دیا بھارت پر سن دو ہزار تین کے جنگ بندی کے معاہدے کی پاسداری پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت کی طرف سے جنگ بندی کے خلاف ورزیوں میں اضافہ پاکستان کے لئے باعث تشویش ہے ڈاکٹر محمد فیصل نے افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت اقوام میں متحدہ کی فوج مباسر گروپ کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی رہا جس سے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈی پر جنگ بندی برقرار رکھیں دنیا بھر میں صحافت کی آزادی کا دفاع کرنے والی عالمی تنظیم نے کہا ہے کہ بھارتی فوج اپنی حکومت کی ایمہ پر کشمیزی صحافیوں کو اکثر نشانہ بناتی ہے ریپورٹرز فیداؤڈ بارڈرز نے اپنی سالانہ ریپورٹ میں مقبوز کشمیز نے صحافیوں کو درپیش مسائل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ غیر ملکی صحافیوں کو علاقے میں جانے سے روکا جاتا ہے اور وہاں اکثر انٹرنیٹ سرویس بھی موت تل کر دی جاتی ہے افغانستان کے شمال صوبے قندوز میں طالبان کے ایک حملے میں تیرہ افغان فوجی حلاق اور انیس زخمی ہو گئے ہیں افغان وزارت دفاع کے قائم مقام درجمان نے قابل میں کہا ہے کہ پلچرخے کے گاؤں خزالی میں ایک اور حملے میں کم سے کم دو پولیس اہلکار حلاق اور چھے زخمی ہو گئے ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر چار بش پانچ منٹ پر اپنے قومی پروگرام میں حقود کے ملکی اددانش کے عالم دن کے سلسلے میں ایک خصوصی مزاقرہ نشر کرے گا خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذیعوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے ویڈیو ڈاٹ جیو ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں